بسم اللہ الرحمن الرحیم شرکنہ میں بگاہ لے مقاربا ہے یہ مرے پاس چھوٹی سائز کی تھی اس لئے میں نے یہاں پہ تین کٹ کر کے رکھی ہوا ہے اس کے علاوہ اس میں ایک پیالی کے قریب اس میں چینی جائے گی بچالیں پھر اسٹارٹ کرتے ہیں اب یہاں پر ہمیں ایک بڑا برطن لیں گے اس میں کیاریاں ڈالیں گے آم کٹ کر کے رکھے بھی تہیے اس میں اٹ کر دیں گے چینی ڈال دیں گے سب چیز ہم ساتھ ہی ڈال دیں گے الگ لگ سے نہیں پکائیں گے اور اس کے علاوہ اس میں ایک گلاس کے قریب پانی آٹ کر دیں گے فلیم ہم نے آن کر دیا ہے اور اس وقت ہم اس میں اوبال لے کر آئیں گے جب اوبال آ جائے گا اس کے اندر تو اس کو کیری کے گل جانے تک اس کو پکائیں گے کیونکہ آم تو ایسے ہی سوفٹ ہوتے ہیں تو بس کیری جب جیسے ہی اس میں گل جائے گی تو پھر ہم اس کو آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے اب ہم اسے کور کر دیتے ہیں یہ دیکھیں کیری اور آم کو پکتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے کیری ابھی بھی کچھی ہی ہے زیادہ سوفٹ نہیں ہوئے تو ہم اسے دوبارہ کور کر دیتے ہیں اور پھر پکائیں گے اس کو تقریباً دس منٹ ہو گئے یہ دیکھیں کیری اچھے سے گل جائیں گے پس ہم فلیم کو آف کر دیتے ہیں اور اسے تھنڈا کریں گے ایک سائیڈ میں لگ کر یہ دیکھیں یہاں پر یہ تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم ایک بلینڈگ جار لیں گے اور اس میں اس کو ڈالیں گے اور اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں ہم نے بلینڈر میں ڈالی ہے اب ہم اسے بلینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ اچھے سے بلینڈ ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں مینگو فروٹی ایک دم ریڈ ہو گیا ہے اسے چیز پر آپ چاہیں تو اس کو ایک گلاس جار لے کر اس کو اسٹور کر کے فریز میں رکھ سکتے ہیں اور جب آپ کو بنانا ہو کوئی مہمانا یا گھر میں تو تھوڑا سا لیں گلاس میں پانی لے آئیس کیوب ڈالیں اور تھوڑا سا یہ ڈال کے مکس کر کے اس کو پیش کریں تو ابھی میں اس کو میں جگ میں بنا رہی ہوں یہاں پر میں نے جگ میں پانی لیا ہوا ہے ہم ہم یہ تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ بلکل تیار ہو گیا ہے یہ بلکل ویسے ہی ہے جو بازار میں آپ سلائس یا مازہ جوس جو ملتے ہیں فروٹی یہ بلکل ویسے ہی جوس بنا ہے یہ دیکھیں ہم نے اپنے لئے بھی یہ گلاس بنا کے رکھا ہے اب اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ بہت ہی مزے کا بن ہے امید ایک آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل اکم پر کیلئے کیجئے خدافز موسیقی